اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں مختصر ان اس کو دیکھ رہے ہیں چلیے چلتے ہیں آج ہم بات کریں گے آیت اللہ تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنَهَارِ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریہ دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائیں جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پرانی کریم کا یہ طریقہ ہے کہ ترہیب یعنی درانے کے بعد ترغیب دلانا ہے یعنی خوشخبری دینا دھمکی کے بعد درانے کے بعد خوشخبری دینا اور اسی لیے جب کفار اور ان کے اعمال وعقاب کا ذکر ہو چکا تو مناسب تھا کہ اہل ایمان اور ان کے لیے بشارتوں کا ذکر ہوتا آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر دور میں ان کے قائم مقام لوگ یعنی جو آپ کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں آپ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا آپ جہاں بھی دیکھ لیں اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی اللہ تعالی نے فرمایا وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاً کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں قسم ہے زمانی کی تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں خسانے میں کون نہیں ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کی ہیں تو قرآن مجید میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور بھی ضرور ملے گا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے عمل صالح کے بغیر ایمان کا ثمرہ نہیں مل سکتا یعنی ایمان آپ نے لا لیا عمل صالح نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کے سبب آپ کو جہنم میں ڈال کر کے پھر جنت میں داخل کرے ہے نا اور ایمان کے بغیر عمل صالح اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں آپ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی نیک عمل کر لے کوئی فائدہ نہیں اس آیت سے واضح طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا جھڑنا یہ لازمی ہے اور کون سا عمل صالح ہے تو وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو دو شرطیں یاد رکھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں جو ہر عمل میں پائی جانی ضروری ہے اگر نہیں پائی جائے تو کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا آپ نمازیں پڑھ رہے ہو روزے رکھ رہے ہو آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہو اگر اس میں دو چیزیں نہیں ہیں تو وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہرگز نہیں ہوگا وہ کونسی ہے سب سے پہلا وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے دوسرا وہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے جو بھی عمل سنت کے خلاف ہوگا وہ نامقبول ہوگا اور جس بھی عمل میں ریاکاری شامل ہوگی لوگوں کو دکھاوا شامل ہوگا وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا تو ناظرین یہ آیت سے چند باتیں تھی جو میں نے ذکر کی اسی آیت میں اور بھی باتیں ہیں کہ وہ پھل جو ہے مشابہ ہوں گے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یا اس سے پہلے آپ نے جانا ہوگا تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ عورت کا اپنے شوہر پر کتنے دن سوگ منانا ہے دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی وفات پر وہ چار مہینہ دس دن کی عدد گزاریں اور سوگ منائیں یعنی عورت کے لیے دیکھیں ہر کسی کی وفات پر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن غم منانے کی سوگ منانے کی عورتوں کو اجازت دی ہے اور اس کے علاوہ اگر شوہر وفات پاتا ہے تو ایسی صورت میں عورت چار مہینے دس دن تک سوگ منع سکتی ہے آگے کے الفاظ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اس وقت جو ہے سرما نہ لگائیں خجبو استعمال نہ کریں اور رنگا ہوا کپڑا نہ پہنیں یعنی جو بھی چیزیں زیب و زینت کے لیے اختیار کی جاتی ہیں وہ نہ کریں ایک اور روایت دیکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ امہ حبیبہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا تھا امہ حبیبہ نے خجبو منگوائی جس میں خلوق یعنی خجبو کی زردی تھی اور بھی کچھ چیز اس میں ملی ہوئی تھی پھر اس خجبو کو ایک لانڈی نے ان کو لگائی یعنی ایک لانڈی نے اس خجبو کو ان کو لگایا اور ام المؤمنین نے خود اپنے رخصار پر اسے لگایا اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خجبو کی استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن میں نے اسے استعمال کیا اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت کسی کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کریں سوائے شوہر کے کہ جب کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو تو وہ چار مہینہ دس دن تک سوگ منائے اور اس میں چند چیزیں آتی ہے وہ یہ کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد عورت اپنے ہی گھر میں رہیں وہ جو ہے عام جو لباس روز کے پہنے جاتے ہیں وہی لباس پہنے زیبو زنت والا کوئی لباس نہ پہنے وہ خجبو نہ لگائے وہ زیورات نہ پہنے لوئے کے یا چاندی کے سونے کے جو زیورات پہنے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے وہ اس کو نہ پہنے انگوٹیاں نہ پہنے اسی طرح وہ جو ہے مہندی اور جو ہے سرما وغیرہ لگانے سے بچے یہ سارے کاموں سے بچنا ہے ورنہ وہ بال بنائے گی وہ ڈیلی نہائے گی باقی کے دیگر کام یعنی زیبو زینت کے علاوہ جو روز کے کام ہوتے ہیں صاف صفائی کے کام ہوتے ہیں وہ عورت ساری کے سارے کریں گی عام طور پر بہت سارے ہماری یہاں غلط غلط باتیں لوگوں میں مشہور ہیں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بس اتنا یاد رکھئے کہ وہ چیزیں جو زیبو زینت کے لیے اختیار کی جاتی ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کام وہ عورت کر سکتی ہے نہانا لوگ کہیں گے بھئی زیبو زینت کے لیے ہوتا ہے نہیں یہ صاف صفائی کے لیے بھی ہوتا ہے لہذا وہ نہائیں گی روز اور عام جو لباس وہ پہنتی ہے اسی کو پہنے گی تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں